بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات بلکل بجا کی کہ انتشار کی سیاست ہوتی ہے سیاستدان جو ہے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں شخصیت پرستی ہوتی ہے وہ چاہے ایک جماعت کے حوالے سے کہی لیکن یہ اوورال سیاست کا ایک شیوہ بن چکا ہے پاکستان کی ایسے میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کس طرح سے ڈفرنچیئٹ کر پائے گی یہی الزامات جو بلاول صاحب جا کر پشاور کے اندر پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں یہی الزامات تو پیپلز پارٹی پہ لگتے رہے ابھی دیکھ لیجئے تھوڑے دے پہلے شجیل انعام محمد صاحب کو لے کر جایا گیا نیب کی جانب سے انہوں نے گرفتاری دی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کمرہ جو سیاسی شخصیات کے لیے مخصوص ہے ایک ہسپتال کے اندر اس کی صفائی ستھ رہی چل رہی ہے دیکھئے بہت شکریہ نیکہ آپ نے بہت ایک جامع ابتدائیہ دیا اور ساؤنڈ بائٹس بھی دکھائیں ہمیں تقاریر کی اور ایک بائی الیکشن کا جلسہ تھا اور یقیناً کبھی بھی الیکشن کے اندر ایشیوز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور جو وہاں مقامی حالات تھے اس حلقے کے اور اس صوبے کے ان کو بیان کرنا یقیناً مقصود تھا اور کیا اسی طریقے سے دیگر قائدین جو ہیں انہوں نے بھی جلسے کیے اس الیکشن کیمپین میں اور اپنا کرٹسزم کیا ہے جو ان کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ منظر عام پر ہے کچھ نہیں ابھی آیا تو اس کو بیان کرنا اس کو تنقید کا نشانہ بنانا آئی تنک یہ ہماری ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس دے دیکھیں ہر حکومت کو عوام نے اس کی پرفارمنس اور ڈیلیوری پر گیج کرنا ہے نہ کہ میڈیا کی کسی پرسیپشن پر یا جھوٹ کے اوپر بر جو حقیقت میں ہو رہا ہے اب اگر وہاں پر تبدیلی آئی ہے اگر نظام بہتر ہوا ہوگا تو یقیناً وہ ریفلیکٹ ہوگا لیکن بہت سارے بائی الیکشنز ہوئے وہاں پہ جہاں پہ غالباً پی ٹی آئی کو شکست بھی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ یہ کلیم کرتے ہیں پولیس ریفارمز بہتر ہیں یہ کلیم کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں جو وہاں پبلک سے فیڈبیک ملتا ہے یقیناً ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی وہ حالت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے جو بلینٹری سنامی ہے یا کول مائنز ہیں انہی کے لوگ زیادہ اصل انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہی سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہاں کی گووننس کی اوپر ڈی آئی خان جیل بریک ہوا اس کے بعد جو اتصاب کے انہوں نے ڈی جی لگائے اس کے بعد وہ چلے گئے پھر بینک آف خیبر کیا مسئلہ ہے یہ تمام وہاں کے معاملات ہیں یہ کوئی پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت باہر سے نہیں لائی یہ وہاں کے ایشیوز ہیں اور پھر جس طرح سے ڈینگی کو کنٹرول نہیں کیا گیا یا بھرپور انداز میں اس میں نظر نہیں آئی فیلیر نظر آیا ہے تو یہ عوام کے ایشیوز ہیں اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے اور جس طرح کہا گیا کہ سکولز میں انرولمنٹ بڑھ گئی ہے سندھ کے اندر جو ہے ایکزیم فی ہے اور ریجسٹریشن فی بارمی کلاس تک فری ہے جو سندھ حکومت بھرتی ہے اسی طرح ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن یقینا کوئی گورنمنٹ بھی نہ پاکستان میں آج نہ ماضی میں کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیوری نہیں کر سکتی اگر کوئی کلیم کرے تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے یقینا ہماری بھی کبھاتیں ہوں گی یقینا ہم اس کو کور کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے وسائل ہیں جو ہمیں وسائل فیڈل گورنمنٹ کو دینے تھے وہ نہیں دیتی ان کی بھی چیلنجز ہیں تو اس کو یہ سمجھنا کہ جناب یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں ہر پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کا یہ حق ہے اور فرض ہے اور ان کے پارلمنٹیرینز کا کہ عوامی مسائل پر بات کریں اگر پانی نہیں مل رہا اب وہ جو لڑکا تھا جس کے ساتھ ظلم ہوا کے پی کے میں اس کے ٹرائل کا کیا ہوا اسی طریقے سے لائن آرڈر کی اوپر ان کو جو فیڈل گورنمنٹ سے سپورٹ ملنی چاہیی تھی ان کو نہیں ملی تو ان کی اپنی بھی لیمٹیشنز ہیں لیکن ہمیں ہر ایشو کو بڑا ڈیلنس اور ایک میوپک ویو سے اس کے اوپر کرٹسزم کرنا چاہیے تاکہ اس میں بہتری ہو اور اگر انہوں نے کہیں بہتری کی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کی گاورننس میں بھی اور ان کی ایلیکٹریٹ مینڈیٹ میں بھی